مززز ناظرین کرام آج کے فکر فردہ کے ساتھ آپ کا مزمان خاکسار کریم رہا حاضر ہے آپ تمام کی ختملے پر بوزنا مززز ناظرین کرام آج کے رینا کم افصن جتان نکلاس ریمی ناظرین کرام نامور معاہدتانی اور پاکستان کے فحالی سکھوں میں تین سے چار دہائیوں تک ایک مہنر کی روشنی پھیلانے والے برطانی شہر جنہیں ایک سب ایک برسی اس ویلاک میں ہم رنگلر کے کیریئر کا جائزہ لینے کی کوشش کریں ناظرین کرام رنگلر کا پورا نام جے گارس لنگلر آپ کو جی جی لنگلر کے نام سے بھی یاد جائے جاتا ہے آپ اکیس تبرد میں سب ستر کو برطانیہ میں پیدا ہوں آپ کا والد ملو امریکن کتنے میں بلاس میں تھی جبکہ والدہ کلاسی کی ڈانس انسٹرکٹر تھی ابھی لنگلر محص ایک برس کرتا کہ ستہتائیس کتمر انیسہ اٹھارہ ہسنے کو والد کا انتخاب اور دیرہ برس کی مورد میں والدہ کس طرح بھی سمجھتے ہوئے ناظرین کرام لنگلر نے جوائی انسف ایکس سسوے میں ایلے وی اکمل کرنی اور اٹھارہ برس کی مورد میں تاریم کے شروع سے مرسل ہوئے جب انیس سو اٹھارہ میں دوسری عالمی جنگ چھیل گئیں تو انیس درہی تھی جی جی لنگ میں حصول محصول ہوئے انیس سو چو چو چواریس صحورت میں محصول آئے اور برنگلون میں تیم سا تک تاندو جسوس کو ٹینگل میں گئے ستمبر انیس سو چواریس کو اوہرچ ایڈیا نسمی بھی کمشن ہوا سکتی لیا ناظرین اے کرام آپ چھین برس تر باکستان پر حکومتر بہت سے دے کام کریں جن میں اچھسنگ کالیج لاہور کے ساتھ بہت سے دے ممالی تائنات ہوئی جہاں آپ اچھ ساتھ تک حکومتر پر انجام دے گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حکومتر اشرائیوں میں سے پکسریت آپ کے شاگر ہوتا ہے جن میں موجودہ وزیراعظم ناخان سائلیسٹ سنیٹی نائن اور پاکستانی اور دنماستر کے لئے تک حکومتر جہاں آپ دس ساتھ تک ملک ہوئے نائیٹین بیٹی نائن میں آپ سے کلال چلے رہے ہیں اور سائیوزٹ اپلیک سکول کے نام سے انکاریت تاریخ ملک کرتے ہیں جسے بعد میں لنڈن سکول کے لئے تک حکومتر نام کی لنڈن پچھس برسوں تک سکتاریخ ملک کرتے ہیں لے آخر صلی اللہ کے پاس جمعبی بریس کی پوکیں دو ہزار بارہ عزوی کو سکول سے رکھایاں دیں لیتن دو جنرل دو ہزارک سکول کے رکھوم کی ملک خسندات ایک ساب بریس کی ورک میں اقال کرتے ہیں ناظرین کے روح شانداب عالمی فنان کے امتراب میں حکومت پاکستان میں انیس سو ستس میں آپ کو ستارہ اے انکیاز دو ہزار چار عزوی کو ہیمار اے انکیاز اور 2011 عزوی کو سترائی پاکستان کی نزازات سے نماز چکے گئے لیتے ہیں اپنے زنگی کے 35، 37 وزرستان اور چترال کے سنگلاخ اور کٹن پہاری گلاکوں میں علم کی شمع روشن کرتے ہوئے گزارے ہیں